دوپہر تین بجے کا وقت تھا وہ صبح سے بغیر ناشتے کے تقریباً پچھلے چار کھینٹوں سے پنچنگ بیک پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا وہ چلانے لگا شٹ اپ جس شٹ اپ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے چلایا کہ شاید یہ آواز دھپ جائے شاید یہ جمعہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا تو وہ بہت حسین دیکھی تھی مگر وہ اس کے حسن پر پیدا نہیں ہوا تھا اس نے بہت حسین چہرے دیکھے تھے مخارف پارٹی کے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے رہتے تھے جب چشن ہوتا رکھ سو ماں کشی کی محفلیں سجدی تب بھی وہ دامن بچائے رکھتا اس کی زنگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کیا اس کے بعد سے نہ کوئی چاہ رہی تھی نہ کسی نے چاہا تھا زنگی تو تب ہی ختم ہوگی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی ابھی تو وہ جینے کا سوچ رہا تھا ابھی تو اس کے دل نے تھڑکنا شروع کیا تھا ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھی ابھی تو شہزادی نے اس پر کے مجسمے کو آج پر رکھنا تھا پھر کیا ہوا اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا کوئی دو سے جذبوں کی آج پر پگلاتا کوئی تو اس کی روح میں چوبی سوئیہ نکالتا کیا کوئی اس کے لیے نہیں کیوں نہیں جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ زمیر سے کوئی آواز نہ آتی اگر آواز آ جاتی تو شاید اس اپنا حیمتناک اور بدصورت چیرہ نظر آنے لگتا شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا پھر وہ پرپ کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر وہ ساری بات تو زمیر کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا اے مار شاکر آئے تم سے ملنا چاہتا ہے وہ جو دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن پال بھینچے بیٹھا تھا اس آواز بشاید حال میں لوٹ آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اس کا جیرہ تر تھا وہ کب رویا اسے معلوم نہیں ہو سکا پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا ٹھون نکالے گا زمین آسمان ایک کر دے گا بھلا کوئی کام ہے جو منحاج نہ کر سکے مگر اب اب بے بسی بے بسی تھی کتنا پاگل تھا وہ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ بھی تو نہیں آتا ہوں کتنی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی شیشے کے سلائڈنگ ڈور کے پار کھڑا میوریک کندے اچھکاتا مڑ گیا وہ پندرہ منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف سترے ہلیے میں نیچے آیا تھا اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ایماز پلازہ کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا اس کے قدموں کی دھمک سے ایماز پلازہ گونچتا تھا اس کی آواز اس پلازہ کے درو دیوار میں سمائی ہوئی تھی ٹرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی منحاج اسحاق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت ہماکت تھی جس کی دہشت سے اس کے ساتھی بھی کپ کپ آتے تھے کامتے تھے شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ سوپے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹا تھا اس نے میز پر ایک پیک رکھا تھا اس کے دائیں اور پائیں طرف دو گارڈ تھے ہاتھوں میں بندوقیں تھامیں الرٹ کھڑے تھے منحاج اپنی مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا وہ ہر کام کے شروعات تحمل سے کرتا پہلے مقابل کو سن کرتا پھر وار کرتا ایماز نے آتے ساتھی اپنی نشست سنبھال لی چوڑے ہو کر بیٹھا یہ شخص اندر سے کتی ٹوٹ پوٹ کا شکارتا کوئی نفس نہیں جانتا تھا وہ اپنا اندر مخفی رکھے ہوئے تھا وہ اندر ورٹ کی دنیا میں وہی تھا جو نظر آتا تھا یہ کھیل عجب تھے ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھومنا تھا اندر ورٹ کے لوگوں میں جانے کتنے سیاست دان شامل تھے تو کتنے دہشت کرد سمکلر اور پھر ان سیاست دانوں کی جاسوسیاں کرتے انہیں ملکوں کے خفیہ اداروں کے کارکن بھی اس دلدل میں کوچ جاتے پھر راستہ مزید آگے جاتا اور اس طرح ملک در ملک وطن در وطن سڑک در سڑک کی سلسلہ چلتا جارہا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے دوست یا دشمن ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ایماس کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے دونوں کو نیاک اٹھنوں سے اوپر ٹکاتے آگے کو جھوک کر بیٹھ گیا حبیب کا آئے حرب کون تھا اور میں یہاں کیوں آیا ہوں یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے بس انہی کو حل کرنے آج یہ ناچیز حاضر ہوا ہے وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے بولا ایماس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شاکر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہو تم تینوں ایکی ہو اب یہ بتاؤ کہ ہو کون ایماس نے بھی بغیر کھمائے پھرائے پتے کی بات بکی میں حرب اور حبیب تینوں سعودیہ کی سمگلی کا کاروبار کرتے ہیں اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں اس نے اتمنان سے کہتے پشت سوفے سے ٹکا دی کس قسم کی سمگلی ایماس نے غلافی آنکھیں سکیڑتے بوچھا بیٹھا ابی وہ ایسے تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو سونے کی ڈرگز اور گرلز کی سمگلی حبیب اور حرب کائے ایماس اصل متے کے جانے پایا زیر زمین دفن ہے شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا تھا what ایماس نے بے یقینی کا اظہار کیا ییس حرب اور حبیب کو آئی ایس آئی نے مارا ہے اور اس کا کھیرہ اب تمہاری طرف آ چکا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدین تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے اس کی آواز میں پختگی تھی اچھی تقریر کرتے ہو مگر میں ذرا خوبزدہ نہیں ہوا ایماس کی انابی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہت اپری میں تمہیں خوبزدہ کرنا بھی نہیں چاہتا صرف الارڈ کر رہا ہوں اس نے اپنے لہجے پر کابو پاتے کا حبیب حرب اور شاکری تینوں میرے ہی گینک کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو بات ختم کرتی اس نے شاکر کے دائیں جانے بلکل ایک انچ کے فاسدے پر فائر کیا منحاج نے کب پسٹل نکالی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ اچھل کر کھڑا ہوا اس کے اس طرح دبکنے پر ایماز کا کہکہ بے ساختا تھا ڈر کے حالانکہ حساس ادارے کے کارکن ہو اتنی بزدری اس نے بزاگ اڑایا منحاج کے فائر کرنے پر اس کے گارڈز بھی آگے آگے اور ان کے آتے ہی باہر دروازے پر موجود ایماز کے گارڈز بھی اندر آگے دونوں طرف سے رائفلز ڈال لی گئی تھی مگر ایماز کے اشارے پر اس کے گارڈ پیچھے ہو گئی یہ یہ دیکھو حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جے گی شاکر نے جلدی سے بیک کھول کر اس میں سے ایک فائل برامت کرتے کا منحاج اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا آتر کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز تھام لی یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان فائلز سے بالکل میچ نہیں کرتے جو تمہیں اس کے دراز سے ملی اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں جن فائلز کو حبیب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فائلز اس سے تعلق رکھتی ہے اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے اے ماس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے کہا تمہیں ان فائلز کا کیسے پتا چلا منحاج نے شدید غصے کے زیرے اثر فائل اس کے موپر دے ماری ایگل کے پیچھے لگائے مخبروں کی مدد سے پتا چلا کہ ایگل کیا پلان کرتا پھر رہے وہ مجھے حبیب اور حرب کو تمہاری نظروں میں دغاباز بنا کر ٹیک کی جگہ لینا چاہتا ہے مجھے پہلے شک تھا مگر اب یقین ہے کہ ایگل آئی ایس آئی کا بندہ ہے شاکر نے جذباتی ہوتے دیز دیز لہچے میں کہتے بات مکمل کی منحاج الجن بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تم خود سوچو جب ایگل اس دڑکی کو جانتا ہے نہیں تو اس کو کیوں نکالا اے ماس پلازا سے ایگل جب منشیات کی سمکلی کرتا ہے پیچھے سے پولیس کی ریٹ پڑ چاتی ہے جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے سکونوں کا ایگل کو پتا چلا پولیس آرمی نے پھر وہاں آپریشن کر ڈالا یہ سب ایک ہی اشارے دے رہے ہیں جب حرب نے اس دڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے بھی مار ڈالا پھر حبیب کو بھی ایماس کو لچتے دے کر وہ آرام آرام سے ایک ایک پتہ پھینکنے لگا منحاج کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچے اور قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اگلوالے تو میں نہیں رکھتا کہ اس روز پولیس کی تمہارے کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا منحاج کا دماغ چنجنا اٹھاتا وہ ایک لڑکی کو حواظوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت مرنلا رہی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی انس دوپہر کا کھانا باہر سے لائیا تھا میز پر کھانا سجاتے اس نے سامنے سوپے پر ٹانگے اوپر کیے بیٹھی نیلم کو دیکھا جو ٹی وی پر شاید کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی بلکل اندر خوش چکی تھی آس پاس کے ماحول سے بیگانا آ کر کھانا کھا لے انس نے چمچ پلیٹ میں بجاتے اسے متوجہ کیا لاؤنج کافی بڑا تھا اور کچن کے پاس چار کرسیوں والا ڈائنگ ٹیبل تھا وہ اٹھ کر یہی چلی آئی ٹائگر کو بھی بلالائیں اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا آپ کی مہربانی میں خود ہی بلالاتا ہوں اسے وہ بیزاری سے کہتا سالن کا ڈونگا رہ کر پلٹنے لگا تھا جب نیلم نے بکارا جی اس نے بادل نخواستہ کہا آپ تو جاتے ہوں گے نا اپنے پرانے گھر آپ بھی بابا سب کیسے ہیں انس نے اس کی آنکھوں میں اپنوں کی جدائی کی نمی محسوس کی ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اس نے گہرا سانس لے دیکھا ٹائگر نے آہل بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا اے ایس پی آہل کو کسی نے اغواہ کر لی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے پیچھے ٹائگر کا کوئی ہاتھ نہیں مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ٹائگر نے کیا انس سلچا انہوں نے ہمیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو آہل کے ساتھ کیا اس نے انگلیاں مرودتے کا ٹونٹ بری پرانی بات ہے آپ کو خوبزدہ کرنے کے لیے کہا ہوگا انس نے اسے مطمئن کیا اور کمرے کی راہ لے لی نیلم کرسی کھسید کر پیٹ کی کچھ دیر بعد انس آیا اور کھانے کی ٹری تیار کرنے لگا کھانے میں مصروف نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا میجر نہیں آرہے اس کے سوال پر انس نے نفی میں سر الایا ہمیں دے ہم لے کر جاتے ہیں وہ گرسی چھوڑ کر کھڑی ہوگی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے انس ٹری میں پانی کا گلاس رکھتے بولا او ایم جی آپ یہ کھانا دیں گے ٹائگر کو اتنے مسالے والے نیلم نے ٹری کی جانب دیکھتے گا ٹائگر میٹھا نہیں کھاتا اس نے ٹری اٹھاتے گا ادھر دے ہمیں دے نا اس نے ٹری زبردستی انس کے ہاتھ سے تھامنی پھر کچن کاؤنٹر پر لے جا کر رکھ دی اور پریج سے دودھ نکالنے لگی کیا کریں آپ انس کچن کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا آپ کھانا کھائیں ٹائگر کو کھانا ہم خود دے آئے گی اس نے دودھ کی پتینی چولے پر چڑھاتے گا تو انس شدید بھوک کی وجہ سے چپ چاپ جا کر کھانے کے ساتھ انساب کرنے لگا چلو لیتے ہیں تمہارا بھی ایک امتحان ایماز نے شاکر کی جانب دیکھا جو اس کے اتمنان کو دیکھا چونکا تھا مگر سنبھلتے ہوئے بولا ہر امتحان منظور ہے میری بات غلط نکلے تو تمہاری بندو میرا سینہ اس نے بہاواز بلند کا اوکے لیٹسی منہار نے فائلز میز پر اچھا دی چلو اس نے شاکر سکا اور خود آگے چل پڑا کوٹ کا بٹن لگاتے وہ ہارٹ پوٹ کے پش پر دھم دھم کرتے قدم رکھ رہا تھا شاکر بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا نکل گیا لیفٹ میں داخل ہوتے بھی ایماز خاموش رہا یہاں تھا کہ ایماز پلازا کے ٹاپ فلورز میں سے ایک پر لیفٹ جا رکھی لمبی رہداری سے گزرتے ایماز کے پیچھے اس کے ہی دو گارڈ چل رہے تھے جبکہ شاکر کے گارڈ نیچے ہی رہ گئے کوریڈور کی اختتام پر جو پہلا کمرہ آیا ایماز نے اس پر موجود فنگر پرنٹ بلاک اپنے انگوٹے سے کھولا آؤ شاکر کو تزبزب کا شکار دے کر اس نے مڑتے کہا شاکر کمرے کا جائزہ لیتا اندر آ چکا تھا ڈارک لیمن اور لائٹ پیرٹ کلر کے خوبصورت کمبینیشن کا استعمال کرتے کمرے کو ڈیکوریٹ کر رکھا تھا بیٹھو ایماز کے حکم پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا کام آن شاکر ابھی تو سٹارٹ ہے وہ ہسا کیا جتاتی ہسی تھی اس کی شاکر خاموشی سے کمرے میں موجود سوفے پر بیٹھ گیا گوڈ ایماز نے پسٹل نکالی اور دروازہ بند کرنے چل پڑا گارڈ دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے شاکر نے اسے دروازہ بند کرتے دے کر اپنے دائیں پیر کو بائیں ٹانک پر اگڑتے وہاں موجود ہتھیار کا یقین چاہا تھا اور جب یقین ہو گیا تو وہ مطمئن سا بیٹھ گیا مگر ایماز کی زیرک نظریں اس کا اتمنان بھاپ گئی تھی سیل فون پسٹل نائف سب نکال کر یہاں رکھ دو منحاج نے ریوالور لوٹ کرتے کہا شاکر نے دانت پیسے اور دلی دل میں اسے چند گالیوں سے نوازا ہری اب اس نے پسٹل کا روخ اس کے جانب کرتے دھارنے کے انداز میں کہا تو اس نے سب کچھ نکال کر رکھ دیا منحاج نے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر تلاش کرنے لگا جبکہ نظریں سامنے بیٹھے شاکر پر مرکوز کر رکھی تھی لال شیباز کے لندر پر بہت رش ہے یار اتنے لوگ جمع ہو گیا اور تمہیں پتا ہے نہ کہ لوگ کو کہ اس رش اور حجوم میں مجھے کتنی اکتاہر ٹوٹی ہے دوسری جانب پتا نہیں کون تھا منحاج نے یہ الفاظ اسے کہے تھے ہاں ہاں یار بہت سمجھ دار ہو میرے چیتے پھر امید رکھو تم میرا فیورٹ میوزک بجانے والے ہو اس نے ایک بے ہنگم کہہ کا لگانے کے بعد کہا دھماکہ ایسا ہو کہ سو سے کم کی تو بات ہی نہ ہو اس نے ایک اور ہدایت دی ہاں 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 بلکل اس کے قریب اپنا دایاں پیر رکھ دیا گھٹنے پر کونی رکھ کے ہاتھ میں تھا میرے بولور کا ٹریکر انگلی میں گھماتے اس نے شاکر کو سرت نگاہوں سے دیکھا اگر تو تم ہوئے آئی ایس آئی تو آج میں دیکھوں گا تمہاری بے بسی تمہاری باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ یہ پانچ چھ گھنٹے بعد پتہ لگ ہی جائے گا وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا شاکر کے لب مسکرا دیئے مجھے کوئی پرکنی پڑتا تم پورے پاکستان کو آگ لگاؤ یا صرف ایک دربار کو اس کے اس قدر بشاش لہجے پر ایماز سیدھا کھڑا ہو گیا پھر کچھ بھی کہے بینا پلٹا اور دروازہ کھولا ایک گارڈ اندر آیا اور شاکر کی پسٹل اور دوسری اشیاء اٹھانے لگا پھر باہر نکل گیا اس کے بعد ایماز بھی چلا گیا دروازہ بند ہو چکا تھا شاکر نے گہرہ ساس لیتے خود کو پرسکون کیا اور سوفے کی پسٹے ٹیک لگاتے اس کے ہینڈل پر انگلیاں بجانے لگا کسی اور کے آنگن میں شولہ پھینک آیا ہے نادا سمجھ رہا ہے کہ میرا چمن جلے گا اس نے شیشے کے خوبصورت سے پاول میں سمیہ نکالی بھاپ کے اثر سے اس کی بائے ہاتھ کی جلی انگلیوں کی جلن میں مزیدی صافہ ہو گیا سمیہ عبال کر اس میں سے پانی نکالتے اس کی انگلیاں گرم پانی سے جل گئی تھی آنسو گالوں پر پہنے لگے تھے پہلی بار اس نے ایسا کوئی کام کیا تھا برنا چاہے کہ زمان کبھی اس نے کچھ نہیں بنایا تھا ٹری اٹھا کر وہ باہی رائی انس غائب تھا شاید کسی کام سے گیا تھا ویسے بھی دونوں گھر پر کمی ٹکتے تھے ان کا کام ہی ایسا تھا وہ کمرے میں داخل ہوئی دروازہ بند تھا اس نے نوک کرنے کی زہمت نہیں کی اس کا اندازہ تھا کہ وہ لیٹا ہوگا آرام کر رہا ہوگا مگر چین اس کی ہڈی کو کہاں تھا آپ ریسٹ کیوں نہیں کرتے نینم نے فائل کی سٹڈی میں غرق ٹائگر کو دیکھ کر جھنجلاتے ہوئے کہا اس کے بائے جانے بھی دو فائلز اور لیپٹاپ پڑا تھا پاس ہی ایک ڈیوائز تھی جس سے نینم نہ واقع تھی میجر آس نے کوئی جواب نہیں دیا فقط موہ کے زابیے بگاڑنے پر اقتفا کیا اسے ہٹائیں ہمیں ٹرے رکھنی ہے نینم اب تک ٹرے پکڑے کھڑی تھی آپ کو کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو پناکواری سے کہتا فائلز ہٹا کر ٹرے رکھنے کی جگہ بنانے لگا یہ کیا ہے کس نے بنایا میں یہ نہیں کھاؤں گا اس کے تے بھر بگڑ چکے تھے یہ سوئیہ ہے میں نے بنائی ہے اور یہ آپ کو کھانی پڑیں گی نینم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دی اور بیٹھ کے کنارے پر ٹکی لے جائے اسے وہ لیپٹاپ اٹھا کر گوت میں رکھنے لگا میجر آس پلیس کھالیں آپ صبح سے بھوکیا اور میڈیسن بھی لینی ہے مسالے والا کھانا زخمی حالت میں نہیں کھاتے وہ دیز دیز بول رہی تھی ہلکا ہلکا غصہ بھی اس کے لہجے میں نبایا تھا مگر میجر آس اب فائل بھی تھام چکا تھا مطلب اپنے کام میں پھر سے غرق ہو گیا چھوڑے اسے نینم نے لیپٹاپ چھپٹنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میجر آس نے سختی سے اس کا بایا ہاتھ تھام لیا غصے سے اس کے جانب دیکھنے لگا آہ نینم کی موز سے سسکی نکلی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو میجر آس کے مضبوط ہاتھ میں سختی سے جگڑا ہوا تھا اس کی جلی انگلیاں پوری طرح مڑ چکی تھی میجر آس نے بھی اس کی سرخوتی نازک مخروطی انگلیاں دیکھی یہ کیا ہوا ہے اس کی گریفتی اکتم نرم پڑی تھی انگلیوں کی لال لال پوروں پر میجر آس نے ہلکے سے اپنی دائیں انگلی پھیڑتے پوچھا نینم جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اس کے لمس پر کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ اس کی گریفت سے نکال لیا جل گیا تھا اس کی بڑھ بڑا ہٹ بہت دھیمی تھی کیسے جلا میجر آس کی نظریں اس کی چھکی پلکوں پر تھی وہ بیٹھ کے پاس کھڑی تھی جبکہ وہ سابقہ پوزیشن میں بیٹھا تھا آج کل آپ ہماری بڑی فکر کرنے لگے وہ واپس اپنی جون میں واپس آ چکی تھی اٹھلا کر بولی خوش فہمی ہے تمہاری وہ بھی کڑھوے لہجے میں کہتا پہلے والا ہی میجر آس بن چکا تھا آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو بھی ہم سے محبت ہے وہ اپنے ازلی دیکھے لہجے میں بول رہی تھی عجیب تھی وہ محبت کا اظہار بھی زبردستی کرواری تھی why are you not accepting that you also love me دس سال پہلے کا کہا کسی کا جملہ میجر آس کے کانوں میں گنجا تھا اس کی رگ رگ میں زہریلا مادہ گردش کرنے لگا اسے لگا لیزا حسن دس سال بعد پھر اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ہے لیزا مت بنو نیلم اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹک دی کون لیزا وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی مگر ٹائگر کے لبوں سے کسی لڑکی کا نام اس کے اندر آگ لگا گیا تھا نیلم میجر آس کے لب دھیرے سے لے کیا نیلم کو کئی اور ہی پہنچا محسوس ہوا کچھ نہیں میجر آس نے لیپ ٹاؤپ بند کیا اور بیٹ سے نیچے اترنے لگا لیزا کون ہے نیلم نے اس کا راستہ روکا بین یور لیمٹس وہ سے سائٹ پر کرتے باہی نکل گیا سمیہ ویسی ہی پڑی تھی اب انگلیوں سے زیادہ دل جلتا محسوس ہو رہا تھا نیلم ابرار کو یہ محبت کا آتش چلایا کس نے ہے اس علاوہ میں صرف دل ہی کیوں جلتے ہیں یہ منظر ہے اسلام آباد کے ایک بڑے اور مشہور کالج کا جہاں امیر کبیر بزنس ٹائکون سیاست دان انڈسٹریلز اور اونچے عوضوں پر موجود دیگر افراد کے بچے زیرے تعلیم ہیں سفیدے کے قد آور درختوں سے گھرا یہ وسیعوں عریض رکھنے پر پھیلا لون تھا جس میں پوٹ بال میچ کھیلا جا رہا تھا وہ سلی بلیس نیوی بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ شارٹ اور قیمتی جوگرز پہنے اپنے سٹیٹس کو ساف شو کر رہا تھا سرخ و سفید رنگت میں ہلکہ ہلکہ گلابی بند شاید سر تھوا کے جھوکوں کے پاس پیدا ہوا تھا اس کی کشادہ پیشانی پر ننے ننے پسینے کے قطرے گویا پائٹ لیلی پر شب نمی قطرے محسوس ہو رہے تھے مغرور ناک اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی تھی ورزرشی جسم کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے پرپیکٹ تھا پسینہ اب گردن تک آنے لگا تھا مگر وہ فٹبال کو ہاتھ سے بار بار زمین کی سطح پر مارتا وہ اچھل کر پھر اوپر آ جاتا اور مخالف ٹیم کے تمام کھلاڑی آس پاس جمع اس سے بال چھپٹنے کو بیتاب تھے جب وہ بڑی ہوشیاری سے اچھنٹ سے نکلتا تیزی سے بال کو پیروں کی ٹھوکر پر جیسے پوری دنیا کو رکھتا تھا رکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ بال اس کی ایک زور دار ٹھوکر سے فٹبال گول نیٹ میں جا گی رہا اور اوہ نو کا شور مخالف ٹیم سے اٹھنے لگا اس کے یاکوٹی لفتہ مندی سے پھیل گئے پھر وہ میچ کے اہاتے سے باہر نکلنے لگا راستے میں آتے اس کے کلاس فیلوس انگوٹے کے اشارے سے ویلٹن کہہ رہے تھے وہ باہر کھڑے سپورٹرز میں ہی آ گیا جہاں اس کا گروپ بیسرس بے سبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی انہی میں شامل تھی وائٹ جیند پر ڈاک پرپل کلر کی شورٹ چٹ پینے بالوں کو چوڑے کی شکل دیئے وہ بھی یہاں موجود ہر دوسری لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی نمائع کر رہی تھی حالانکہ وہ کیا پورا کالیج جانتا تھا کہ اس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ جہاں سے گزرتی تھی آنکھیں پتھر ہو جاتی کئی بار تو شک گزرتا تھا کہ وہ کسی انگریز کی اولاد ہے یا پھر مصر کی ملکہ کلوپ ترہ پھر سے زندہ ہو گئی کانگریٹس آس سب نے ایک کورس میں کہا تھا ہی آس میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی یو آر گورجیس میں اس نے آس کا بازو تھامتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تاریخی انداز میں کا آس نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو چڑھوایا تھا اور پاس پڑی کورسی پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر موز سے لگا لی سب نے پارٹی کے لیے اپنے اپنے ڈانس پارٹنر سیلیکٹ کر لی ہیں آس بس لیزہ فیر بس لیزہ رہ گئی ہے جیمی یعنی جمشید جیمی پاس پڑی کورسی گھسید کر بیٹھتے شرارت سے بولا سو وار وہ بوتل کا ڈھکا لگاتا بدتمیزی سے بولا آس ویل یو بی مائے ڈانس پارٹنر لیزہ نے مقبول لہجے میں کہتا اپنا نازک سفید ہاتھ اس کے جانے پڑھایا سوری پرتیچی مسکراہت کے ساتھ کہتے اپنا بیک اٹھا کر چل پڑا سب کو اس سے یہی امید تھی لیزہ ان کی جونئر تھی اس کا تعلق ایک مشہور و معروف ہستی سے تھا جس کا باپ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام و مقام حاصل کر چکا تھا وہ تو پاکستان میں نہیں رہتا تھا مگر اس کی بیٹی امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور اس کالٹ میں داخلہ لیتے ہی آج کی پیچھے گویا ہاتھ مو دھو کر پڑھ گی تھی جہاں وہ ہوتا اس کے گرد منڈلانے لگتی وہ اس کی اس حرکت سے ہوتا تھا اب بھی تمام سٹوڈنٹس لیزہ حسن کو آس آلم کی پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے کرنل انکل نے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی نخرے برہاست میں دیئے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا یہ لڑکا جیمی نے جلتے ہوئے کہا یہاں پڑھنے والے سٹوڈنٹس تقریباً سترہ اٹھارہ تھے مگر ان کی حرکتیں وہی تھی جو ہائی سوسائٹی کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں ان میں سے اگر کوئی مختلف تھا تو وہ تھا کرنل انکل کا بیٹا اسے زیادہ تر سٹوڈنٹس کرنل کا بیٹا بھی کہتے تھے نیلے افق پر پرندے چہچہ ہاتھیں پھر رہے تھے کچھ ہی وقت رہتا تھا دوبارہ اپنے غول میں سمٹنے کا لہٰذا من موجی بنیا سادھی کی چند سانسے اور بھرنے لگے کراجی سے تقریباً ایک سو اسی میل کے فاسٹے پر دریائے سندھ کے کنارے یہ زمین سہون شریف کی ہے اسی مقام پر سوفی بزرگ لال شیباز کلندر کا مزار ہے تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گویا یہاں ہر وقت ایک ہنگامہ ایک حجوم برپا رہتا ہے گلیوں کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی دکانے بنی جن میں میوہ جات پڑے تھے تو کئی دکانے تازہ پھولوں کی تھی گلاب اور کلیوں سے پروئے گئے ہار یہاں حاضری دینے والے لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز تھی دربار پر چڑھائی کی چادریں بھی انہی دکانوں میں سجی نظر آ جاتی ہر آنے والا اپنے ساتھ ہاجاتوں تمناوں کی ڈھیریاں لاتا تھا تو کسی کا ماننا تھا کہ یہاں جالی کی بنی دیوار پر رنگ پرنگے تھاگے باننے سے ان کا خرکہ تابدار یا کتی رنگ کا تھا مطلب سرخ محرون اس لیے انہیں لال خدا پرستی کی وجہ سے شہباز اور کلندرانہ مزاج کی بنا پر کلندر کہا جانے لگا مزار کے باہر ڈھول کی تھا پر دھمار ڈالا جاتا ہے آس پاس سے بیگانہ یہ دیوانے ایک ہی روحانی گیت پر دھمار ڈالتے نظر آتے ہیں دمادم مست کلندر یہ گیت تراصل تیروی صدی عیسوی میں سب سے پہلے امیر خسرو نے لکھا باب میں بھلے شاہ نے اس میں ترمیم کی پھر یہ گیت بہت سے موسیقاروں نے گایا دربار کا اندرونی حصہ سو مربع گز کے قریب ہے جہاں بہت سے حاضرین جمع تھے جن میں بچے بزرگ اور نوجوان شامل تھے دربار میں ایک طرف نوافل ادا کرنے کی جگہ تھی جہاں لوگوں کا ایک وسیح حجوم کہ کچھے لمحوں میں یہاں کا منظر اُلٹ جانا ہے جہاں دھمال پر نوجوان مہوے رکس ہیں وہاں پھر نوحے گائے جائیں گے آہو بقا ہوگی وہ بے خبر تھے کہ ایک ظالم دہشتگرد نے اسلام دشمن اناثر کے ساتھ مل کر کیسا نشانہ لگایا ہے کیسا منصوبہ ترتیب دیا ہے اس ملک کے محافظوں کے دل جلانے کو بنا جانے کتنے ملک دشمن اور دشمن اسلام کے راستے ہمبار کیے جارہا تھا وہ لار میں پڑے سوپے پر یوں ہی پڑا تھا آنکھوں پر بازو رکھے ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا جب اناثر کی آواز نے اسے واپس حال میں پہنچا دیا ٹائگر یہ زوئی شیر خان کون ہے اناثر کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آس لیے بیٹھا تھا اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی اس نے مختصر لباس اے بے تن کر رکھا تھا اس کے نئے نقش ہو بہو نیلم کی کوپی تھے انیس بیس کا فرق کو شاید لیزا حسن میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی آواز مدھم اور شکستہ خوردہ تھی اناثر کو کمرے کے چھت پر اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی وات اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل بھر کو ٹکمگایا تھا اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ سوفے کے سامنے پڑی میز پر رکھا اور آس کا سرخ ہوتا چیرہ دیکھنے لگا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اوہ میرے خدا ہم جتنا اس لڑکی کو میشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں قدرت اسے اتنا ہی اس سب میں انوالف کر رہی ہے اناثر وہی میز کے پاس نیچے چوکڑی مارے بیٹھ گیا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہی تھا کہ سات آٹھ سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا بلکہ ریپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے اور شاید اب نیلم کو بھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے آس نے سر سوفے کی پوستے ٹکا رکھا تھا اس کا چہرہ کافی اونچا ہو گیا تھا وہ چھت کو گھونے لگا میں بھی کہوں تم نیلم سے اتنا روٹ کیوں ہو جاتے ہو اتنے دنوں سے یہ ٹینشن اکیلے جھیل رہے تھے مجھے کیوں نہیں بتایا انس اس کی کیپیت اب سمجھ رہا تھا نیلم کو دیکھ انویجر آس کو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا کس کرپ کس عذیت سے گزرتا ہوگا وہ یہ چہرہ دے کر یہ صرف وہی جانتا تھا اس کی تکلیب کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا انس میرا سبر جواب دیتا جا رہا ہے میں شاید اب مزید پرداشت نہ کر سکو میں انسان مجھے میری پرداشت سے زیادہ کیوں آزمار آئے اوپر والا اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اس نے شہادت کی انگڑی اور انگوٹے سے دونوں آنکھیں رگڑی باہر دروازے پر دستک ہونے لگی کون ہو سکتا ہے میجر آس نے انس کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا تو وہ اس سے بیٹنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے اندر داخل ہوا اور میجر آس کی جانب پڑنے لگا سر آئی ہے وہ بیٹ نیوز اس کی اڑی اڑی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر دے بھی دے بھی نہیں رہی تھی کیا ہوا ہے میجر آس بھی کھڑا ہو گیا سر شاکر نے وہ فائلز حاصل کر لی ہے جو میں نے حبیب کی دراز میں رکھی تھی اور اس پر سے میرے فنگر پرٹس بھی مل گئے ہیں شاکر نے حبیب کو اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو خسیت لیے اس نے ہر نقصان کی گھڑی کو اگل سے جوڑ دیا اب منحاج آپ کے خون کا پیاسہ ہو گئے جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو اہماس بلازہ بلوانے کیلئے کونسا پلان تیار کروایا ہے وہ جلدی جلدی بورڈا تھا چادر اس نے اتار دی تھی وہ گارڈ کی ہلیے میں تھا میجر آس نے ماتے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی دروازہ پھر بچنے لگا انس دوبارہ گیا ان کے دو ساتھی اور آئے تھے ایسی چادرے لپیٹے سر شاکر کو منحاج نے قید کر رکھا ہے اوپر کے پلون میں اور وہ روک کیا اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھنے لگا اور کیا میجر آس خصے سے چیخیا سیہون میں لال شیباس کے لندر کی درگاہ ظاہرین سے بھری پڑی تھی روایتی دھمال جاری تھا کہ اچانک زوردار تھماکے کی آواز آئی تھماکہ درگاہ کے اندر ہوا جی ناظرین خودکش حملہ دربار کے اندر ہوا موجودہ اطلاعات کے مطابق اسی سے زائد افراد شہید اور ڈھائی سو کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی مسرط و خوشی کا فراہم کر رہی تھی تو وہ تھا منحاج ساکھ اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے سات روابی تھے پلازہ کے لاؤن میں بڑی ایل ایڈی پر چلتی یہ خبر سامنے کوفی کا مک تھامے شخص کے سینے میں تھندک اتار رہی تھی اس کی رگ رگ میں ان مظلوموں بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرائیت کر رہی تھی اس نے کوفی کا مک اپنے انعابی ہونٹوں سے لگاتے سکرین کی جانب دیکھا جہاں قیامت سغرہ کا منظر تھا ریسکیو اور ایمبلنس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زکمیوں کو قریبی اسپطال منتقل کرنا شروع کر دیا درگاہ میں بھگ در مچ گئی دور دراز سے نیاز کرنے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمی اور شہادہ میں شامل نیوز اینکر کی دیگی خبر پر اس کا کہکہ فلک شگاپ تا مسررت اور شادابی سے اس کا چیرہ چمک رہا تھا وہ کہکے لگاتا اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا کافی کا مزا دوبالہ ہو گیا ان مسلومہ بے قصور لوگوں کی آہو بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا اور یہی میوزک اس کی روح کی غزہ تھی وہ پھر سے حیوانیت پر اتر آیا تھا شاکر یا ایگل جو بھی گیم کھیل رہا ہے اب سامنے آئے گا جب اپنی عوام کو روتا بھی لگتا خون میں لتھڑا دیکھے گا جب جلی لاشے دیکھے گا ہا 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 آنا تو پڑے گا ایگل تمہیں اپنی اس بے بس مجبور عوام کے لیے آئی ایم بیٹنگ وہ مسکراتے میں جا کر کدامت کھڑکی میں کھڑا ہو گیا ایل ایڈی کے آواز اسی کے والیم پر سیٹ اسی کے والیم پر سیٹ تھی مزدوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے تھنڈی ہوا کے جھوکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا میجر آس نے مٹیاں بھینچی ہوئی تھی لپ بھی ایک دوسرے میں بدغم تھے دماغ کی رکھیں ابری پڑی تھی جتنی آہیں سسکیاں وہ سن سکتا تھا وہ اس کی پردار سے زیادہ تھی بیس بچے شہید ایک اس کی حالت اس پر متضاد نیوز اینکر کی بار بار دل دہلا دینے والی خبر ٹی وی پر بے گناہ و مسلوم لوگوں کی آہو بکا کی آوازیں سن کر نیلم بھی باہر آگی مگر اپنی پریشانی میں وہ سب اسے نہ دیکھ سکے سر منحاج نے یہ کھیل اسی لئے کھیل ہے کہ ہم منظر آم پر آ جائیں ایک ایجنٹ نے افسردہ آواز میں کہا کسی کا بھی حال میجر آس سے مختلف نہیں تھا خون کی جو ہولی درگاہ پر کھیلی گئی تھی اس نے ان سب کے دلوں کا خون خوش کر دیا تھا درگاہ کے درو دیوال لال رنگ پکڑ چکے تھے لاشوں سے لپٹے اپنے پیاروں کو روتے لوگ ان کے دلوں پر آریا چلا رہے تھے اے ماس یہی چاہتا ہے نا کہ میں منظر آم پر آ جاؤ تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس کے فیستے پر نیلم ابرار کے کانوں میں پکلا سیسا انٹیل دیا تھا میجر آس اپنی نشست چھوڑ کر اب کھڑا ہو چکا تھا وہ چند قدم ہی آگے پڑھا جب نیلم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی میجر آپ نہیں جائیں گے وہ دونوں بازو پھیلائے اس کے راستے میں کھڑی ہوگی باقی تین افراد کے ساتھ انس نے بھی ابھی اسے دیکھا تھا وہ تینوں اپنے سینئر گروپ لیڈر میجر آس کے لیے ایک کام عمر حسین لڑکی کے ایسی کروائی دے کر ساکیت ہوگے ہٹو راستے سے اس کا چہرہ زب سے سخ پڑا ہوا تھا اس نے نیلم کو بے دردی سے بازو سے دبوتے راستے سے ہٹایا وہ آگے بڑھنے لگا نیلم نے اس کا بازو تھام لیا آپ مر جائیں میجر آس وہ آپ کو مار دے گا نیلم نے روتے ہوئے کہ اس کا ایک بازو اس کے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا مگر پھر بھی اس کی گریفت کمزور تھی اتنا پاگل نہیں ہوں میں تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو میجر آس نے اس کی گریفت سے اپنا بازو چھڑوایا ہم کہہ رہے آپ نہیں جائیں گے نیلم پھر اس کے سامنے آتی چلا کر بولی اس کا دوبتہ اس کھینچہ تانی میں زمین کو سجدہ کر چکا تھا وہ سب بھی جانے کو تیار تھے مگر لیڈر کا حق پہلے تھا اور جب لیڈر کی ہی راہ میں وہ رکاوٹ بنی کھڑی تھی تو وہ سب کیسے ہل پاتے آپ گئے تو تو ہم خود کو مان لیں گے اس کی بات پر گویا مہا موجود ہر شخص سنو گیا سوائے میجر آز کے وہ اس کے جلال کو اب صحیح معنیوں میں دعوت دے چکی تھی تو میجر آز شدید تیش کی عالم میں اس کی جانے پڑا سر اس سے پہلے کہ میجر آز کوئی ردی عمل ظاہر کرتا ہے ایک ساتھی کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکر لیے وہ پتھریلے دے رہی تھی مگر وہ کیسے آ سکتا ہے آس نیلم کو مکمل فراموش کر چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی تھی جیسے نہ کسی کو اندر آنے دے گی نہ ماہے جانے دے گی سر ہمیں ہر بری خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ لیے جانے کیا کیا کرتا انہیں کچھ برے ہونے کے تاثرات دے رہا تھا جبکہ باقی سب اس کے آس پاسی جمع تھے میجر آس کچھ پاستے پر کھڑا کسی سوچ میں غرق تھا جب دروازے پر دستہ کوئی سب سے پیڑے وہ آگے پڑا نیلم کو کلائی سے پکڑ کر کھیج دے دروازے کے آگے سے ہٹایا اور مقفل دروازہ واہ کر دیا ٹائگر بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے منحاج کے گارڈ نے 44 اور 42 کی لوکیشن فائنڈ کر لی ہے منحاج کو پتہ لگ چکے کہ ایگل کے روپ میں کوئی آئی ایس آئی کا ہی بندہ تھا اور یہ بھی کہ وہ اسی جگہ ہے اس نے کسی ایسے چو سے رابطہ کیا ہے وہ چند مند بعد ہی گھر پر دھاوا بول دیں گے جب پولیس وردی میں ملبوس افراد حملہ کریں گے تو کھلنم کھلا گولیاں چلیں گی ہم جوابی کروائی بھی نہیں کر سکیں گے وہ بلٹ پروف چیکٹ میں ملبوس تھا گویا جنگی میدان سے ہی آیا تھا اب کیا ہم ڈر کر بھاگ جائیں ایجنٹ 42 بھڑتے ہوئے بولا اسے اپنے ساتھی سے اختلاف تھا کام آن ایجنٹ 42 یہ کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی خون خرابہ کرنا ہمارا مقصد نہیں اگر ہم منظر آم پر آ گئی تو آدھے ہم مارے چائیں آدھی پولیس ایم آس کا کچھ بھی دے جائے گا اور ٹائگر کو ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہے اس گرر کی سیفٹی کے اور ایسے میں یہ منحاج کے ہاتھ لگ گئی یا کسی بلٹ کی نظر ہو گئی بتا دے میجر آس آگے کا لائے عمل سوچ رہا تھا وہ سب آپ میں بحث میں مضروف اپنے لیڈر کے اگلے اقدام کے منتظر تھے ایجنٹ 46 آگا کرنے کا شکریہ اور سامان کا بھی اب تم جاؤ میجر آس نے اسے حکم دیا وہ اسے سلوٹ کرتا نکل گیا اور سیاہ رنگ کا بیک وہی چھوڑ گیا جو اپنے ساتھ لائے تھا سب جیکٹ سے بتن کرو اور دھیرے دھیرے مختلف کیٹ اپس میں نکلنا شروع کرو ایجنٹ 41 یعنی انس تم ہارٹ کا پی میٹیریل بسٹ کر دو اور ساری ڈیوائس بھی غائب کر دو اور جی رابطے میں اپنی لوکیشن بتا کر آگے کا پلین سمجھا دوں گا نکلو تم بھی وہ جلدی سے بولا انس کمرے کی طرح پڑ گیا ایجنٹ 42 این 44 تم لوگ غائب ہو جاؤ تم لوگوں کے تو فنگر پرنس بھی ایم آس کے ہاتھ لگ چکے ہیں اس کے اگلے حکم پر روم میں گیا اور سیاہ رنگ کا سویچ ریبل نائف تلو اور موز میں چھپا لیا کور پین لیا اس کی جیکٹ چھپ چکی تھی ریوالبر بھی پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں ڈالیا کچھ بولنٹ اس نے اندرونی جیبوں میں چھپا لی تقریبا سب ہی اپنی تیاریوں میں لگے تھے اور وہ پریشان اور حیران سی بدھ بنی کھڑی تھی حالات ایسے تھے کہ اس سے اب کچھ بھی ڈھکا چھپانے رہا تھا آگر کمرے میں اندرون کے پاس پھیجھ دے تو سارا ڈیٹا اس کے ریکارڈ میں آ جاتا بہرحال اس کا لاؤنٹ میں ہی رہنا بہتر تھا اندر ایک لوہے کا بڑا سا تسلا کے چند شیڑز کے نیچے سے برامت کیا اور اس میں فائل چارٹ میپس رکھ پیٹرول چھڑکا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو سب نکلنے کو تیار تھے ہر ایک میجر آس کو سلوٹ کرتا نکلتا گیا اس کے پاس وقت بہت کم میجر آس نے سیا رنگ کی بڑی سی چادر اس کو تھمائی چادر تھی یا کپڑے کا تھان نیل فیصلہ نہ کر پائی چادر تھام تا زبزب کا شکار نظر آ رہی تھی وہ جو کبھی چادر اورتی تھی وہ بھ چھڑک کیر انس نے کچھن سے کھڑے اسے سلوٹ کیا تو مزبردستی مسکرہ دیا چلو نیلم نے چادر کو شانوں پر ڈالا ہوا تھا میجر آس کی تیوری چڑکی سبان چل دی تمہاری دماغ نہیں اس نے گلے میں لڑکا نیلم کو دبٹا کھیج کر انس کی طرف اچھال دیا اسے بھی جلا دو پھر صرف چہرہ لیے نیلم کی جانے مڑا اور چادر سے اس کا سر ڈھام دیا اور ایک پلو اسے تھاماتے بولا چہرہ ڈھام لو اس سے اب یہ چادر اترنی نہیں چاہیے اور چہرہ بھی نظر نہ آئے مدرشتگی سے بولا تو نیلم نے اس کے ہاتھ سے چادر کا دوسرا پلو تھامتے نہا سیاہ چادر میں اب بس ہرے رنگ کے نین کٹورے جھانک رہے تھے آؤ میجر آس نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے کمرے کی جانے پڑ گیا جہاں نیلم کے خیال میں اس کے دو ساتھی اور تھے مگر اندر داخل ہوتی اسے کمرہ خالی اور بکھرا ملا ساتھی کمرے سے عجیب قسم کی گندی بواری تھی وہ اسی طرح سے ساتھ خسیم تا واش روم میں گھوس گیا اس کا ہاتھ چھوڑ کر میجر آس نے واش روم کا دوسرا دروازہ کھولا اور بیک پر گریفت مضبوط کرتے نیچے چھلانگ لگا دی نیچے تقریبا آٹھ فٹ کے فاصلے کے بعد جنگلہ لگا تھا لوہے کی گریل میں بڑے بڑے ڈبے تھے کہ اگر ذرا بھی پیت آتی ہوتی تو چھلانگ مارنے والے کی ٹاک پھس جاتی چھلانگ مارو جلدی اس نے نیچے جھانگتی خوبزدہ نیلم سے کہا جس کے ہاتھ سے چادر کا پلو بھی چھوٹ چکا تھا ہم نہیں اس کی زبان میں لڑکڑا ہٹ پیدا ہونے لگی گھر میں آگ پھیلنے والی باہر پولیس آ چکی ہے جلدی کرو وہ دھاڑا نیلم کو سیڑھی چڑھنے کی آوازیں آنے لگی تھک تھک ہو رہی تھی انس کچھن میں تیلی پھینکر کب سے چھت پر جا چکا تھا وہاں سے آس پاس کے چھتے پھلان کر کسی دور گلی میں اترنا اس کے لئے بائے ہاتھ کا کام تھا چھلاغ مارو نیلم بھروسہ کرو تمہیں کچھ نہیں ہو گا اس نے نرمی سے کام لیا اسے بس کام لینا تھا جس طرح چاہے اپنا کام نکل وانے میں ماہر پیچھے آتی جاؤ اس نے پیر رکھ کر اوپر والے دروازے کو بند کرتے کنڈی لگائی وہ حیرت سے اس کی جمناسٹک دیکھ رہی تھی اس نے پھر سے جنگلے پر چھانا چھلانگ ماری جہاں نیلم کھڑی تھی اور اس کے جانب دیکھے بغیر چھلانگ پر بنی کھڑکی کا تالہ کھولنے لگا اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا سا تھا گریل کا چھوٹا سا حصہ کھلنے کے بعد نیچے ایک اور ایسا ہی جنگلہ تھا میرے پیچھے تمہیں چھلانگ لگانی ہے جلدی اوکے وہ جنگلے پر گٹنے ٹے کے بیٹھا اس کے جانے مڑتے بولا اس کے دونوں ساتھی بھی یہی سے نکلے تھے باقی چھتوں سے میجر راست چھلانگ لگائی اب اس کی باری تھی آؤ اس نے دونوں بازو اوپر اٹھاتے سرگوشی میں کہ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے ایک اور چھلانگ ماری میجر راست ساب کا طریقہ سے اسے تھامتے بچایا اور پھر دو تین چھلانگ مارنے کے بعد اوپر جنگلے پر پہنچا بیک نیلم کے پیر کے پاس پڑا تھا جنگلے پر لگی ایک لوہے کی راڈ پر گریفت کرتے اس نے جنگلے کا کھلا حصہ پھر سے لوگ کیا وہ ہوا میں مولک تھا اس کے قدموں سے دو فٹ نیچے والے جنگلے پر نیلم کھڑی پٹی پٹی نگاہوں سے اس کی ساری کروائی دیکھ رہی تھی اس نے چھلانگ ماری نیلم کے پاس بڑا بیک اٹھایا اور پھر سے اسی طرح جنگلہ کھولا وہ چھلانگ لگائی یہی عمل دو بار پھر دہرانے کے بعد کرنے لگا ٹریگر پر گریفت مضبوط کرتے وہ سفید رنگ کا چھوٹا سا دروازہ کھولنے لگا اکابی نگاہیں باہر گندی سی تنگ گلی پر دوڑانے کے بعد پیچھے مڑے بغیر اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے باہر نکل گیا سڑک ختم ہونے پر اس نے دور سے دکھتے مین روڈ پر نظر ڈالی جہاں پولیس کے افراد کی ایک بڑی تعداد جمع تھی اس نے ایئر فون کان میں سیٹ کیا اس پی بلال پولیس یہاں کیا کر رہی ہے سوری سر اوپر سے آرڈر آئی تھے پولیس پھیج دو ایسے جو بگ گیا ہے اے چادر ٹھیک کرو دبی دبی آواز میں غراتے اس نے نیلم کو خون خوا نظروں سے گھرا سوری اس نے جلدی سے چادر درست کرتے چیرہ چھپا لیا اس کا پورا وجود بیسے چادر نے ڈھاپ رکھا تھا وہ اتیاد سے چلتے مخالف سندھ کو بڑھنے لگا مگر وہاں گوشی نمہ آواز پر زور سے سر ہی لیا وہ تو ویسے ہی کانپ رہی تھی کہاں اس نے کبھی گولی کی آواز نہیں سنی تھی اور کہاں جنگی میدان کا حصہ بن کی جہاں ہر طرف بندوق گولیاں اور موت کسی دہشت تھی اس نے ہینڈ گن اندر رکھی اور بیگ سے ایک عربی رومال نکال کر پتھانوں کی طرح سر پر بان دیا نیلم کا ہاتھ تھامے گلی سے نکلنے لگا وہ دونوں آرام سے چلتے جاری تھے ایک آٹھے ان کو دیکھ دوسرے کو آنکھیں گھمائی اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا میجر راز نے بھاپ لیا کہ وہ ان کا پیچھا کرنا چاہ رہے مگر قدموں کی رفتار نارمل رکھی اس نے ہاتھ میں پینی رسٹ واج پر کچھ نمبر ز کہ یہ کس نے کیا ہے جی کی آواز پر نیلم نے پیچھے مرنا چاہا تو میجر راز نے اس کا نازوک مومی ہاتھ بے دردی سے مروڑا شھ خاموشی سے چلو نیلم نے دوب دوبائی آنکھ سڑک پر گار دی اسے اپنے پیچھے دو اور مختلف آوازوں میں چیخیں سنائی تھی دو تین گار دھی رو چکے تھے سر آگے پولیس ہے اس کے ائر فون میں ایجنسی کے کارکون کی آواز اپری سر ٹرنٹ لیفٹ اس کی ہدایت پر میجر آس مڑ گیا اور اسی طرح چند گلیاں مڑنے اور اپنے کارکون کی ہدایت پر نیلم کو لیتا دور نکلتا گیا اور پیچھے وہ پولیس اور گار کو اپنے ساتھ مصروف رکھنے میں کامیاب رہے ایک کارکون کو گھٹنے میں گولی لگی تھی مگر وہ ان کے پہ حفاظ نکل جانے پر سکون میں تھے سڑک کے کنارے ہی بولٹ پروف ٹیورٹا لینڈ کروزر کھڑی تھی اس کے پاس ہی ایک آدمی عام شلوار سوٹ میں ملبوس نشے میں لگ رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں چلتا ہوا سگرٹ تھا خوب اندھیرہ تھا گھلی میں مگر سگرٹ کے آخری سیرے پر سٹیر لائٹس کی روشنی کے ساتھ اکہ دھوکہ لوگ بھی موجود تھے جب وہ پاس پہنچا تو نشے والا آدمی اٹھا اور اس کے پاس آیا ایسے پوسٹ کرنے لگا جیسے اسے بھیک مانگ رہا مگر اس نے میجر آس کو کیس تھمائی تھی ابھی وہ مرنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کے گردن میں پیچھے بازو ڈال دیا میجر آس نے بھوری طور پر اپنا ریبولور نکالا نیلم کار کے پاس ہی کھڑی کانپ رہی تھی پولیس وردی میں ملبوس اس بندے نے نشے والے آدمی کو دبوچ رکھا تھا اس کے پیچھے ہی دو اور پولیس مین اور تین گارڈ بھی موجود تھے اب فائر کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس نے بلٹ پسٹول کی ناڑی سے ازاد کر دی فیضہ فائر کی آواز سے گونج اٹھی تھی ایک نئی دو نئی لگتار یہ میوز بچتا رہا میجر راست نے تھر تھر کامتے اس کے وجود کو دیکھا شھ سامنے مت دیکھنا اس سے پہلے کہ نیلم سڑک کا ہولناک منظر دے کر پھلک شگاف چیخ مارتے بہوش ہو جاتی میجر راست نے اس کی پنکھڑی لبوں پر مضبوط ہاتھ رکھتے ہدایت دی اس کے بھرپور مردانہ وجود کے سڑک کا منظر چھپ گیا تھا مگر وہ اب تک خوف دہشت کے حسار میں تھی آنکھوں کی پتنیوں کے سائز میں بھی اضافہ ہو چکا تھا اس نے دھیرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کے بازو سے تھاما اور گھوم کر سید کے ساتھ والی کی طرف آیا اس گھومنے کے چکر میں نیلم نے سڑک پر چار لاشے دیکھ لی تھی گارت کے سر مڑے پڑے تھے وردیاں پھٹ چکی تھی ایک حوالدار کے سر کے ترمیان میں گولی لگی تھی وہاں سے سیاہی مائل خون کا دریا بیرہ تھا سارا روٹ اس مادے سے رنگ چکر تھا نیلم قدیل آنکھوں میں دھڑکنے لگا تھا اس کو لگا ابھی اسے اککائی آجے گی میجر راست نے اسے ڈرائونگ ان کے گھر والے کے رشوت کے پیسوں سے ایسی کی تھنڈک میں سکون کی نیند سو رہے ہوں گے ٹائگر ہمارا دل گھبر آرہ ہے ابھی اس نے گاڑی صاف روٹ پر ڈالی ہی تھی کہ وہ برا سا مو بنا کر بولی بی 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 اس نے یک لفظی جواب دیا ہمارا تھام کر پانی پیا ہمارا دل بند ہوا جا رہا کتنے گندے ہیں آپ لوگ بی رہن پتھر دل اس کا دل واقعی خراب ہو چکا تھا اگر ہم بھی تمہاری طرح چڑیہ کا دل رکھنے لگے تو جی لی اس پیس کروڑ عوام نے ازادی کی زندگی وہ ڈیش نکار پھر سے سٹارٹ کر دی اوف ٹائگر اب ہمیں بھوک لگ رہی بہت زور کی بھوک لگ رہی اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہ اس کے موں کے زاوی ایسے تھی کہ میجر آس کی یا کوتی لبوں پر مسکراہت مچل گئی یہاں سے ہمارا گھر آتے اچانک وہ اس کا بازو تھام کر کار رکھ مانے لگی شٹ اپ اتنی دھی تو تم کے میڈیسن بھی اثر نہیں دکھا رہی وہ جھنجلا کر اس کے ہاتھ چٹکتا بولا کون سی میڈیسن دی آپ نے ہمیں اس کی سدمے سے بھرپور آواز آئی اوف بھوک سے ہمارے پیٹ میں درد اس کی آنکھوں کے آنکھ اندھیرہ چھانے لگا اور پھر وہ لڑ کھڑا کر سی پر گر سی گی آپ کم از کم دو ڈھائی گھٹے سکون رہے گا میجر آز کی ہلکی آواز نے اسی کی دھردک میں لودی تھی آج اسے چپ کر آیا ہے بے دردی سے کبھی تمہیں اس کا تکلم یاد آئے گا خوب اندھیرے میں صرف قدموں کی چاپ آواز پیدا کری تھی اور یہ آواز اب فاصلہ سمیٹے قریب چلی آرہی تھی ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد مگر ناسک تھی کمرے میں فقط ایک ٹپ تھا جس میں ایک ہفتے سے پہلے کا پانی پڑا تھا اب تقریبا ایک گلاس رہ گیا ہوگا ان سات دنوں میں اس نے ایک نوالہ حلق سے نہیں اتارا تھا اسے تاج ہو رہا تھا کہ وہ چلنے کے قابل ہوا تھا کتنا خوش تھا وہ اللہ سے کتنی معافیوں مانگی تھی کہ اب رشوت نہیں لے گا کوئی غیر قانونی در حقیقت غیر انسانی کام نہیں کرے گا شاید اس کی دعا میں صداقت نہیں تھی وہ دل سے نہیں مانگی گی تھی یا پھر اس کا رب اسے آزمانا چاہتا تھا بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور درمیان ملکی لائٹ آن ہو گی ہیلو ایس پی آہل اسرار بھاری آواز دیکھ آنے کی دیواروں سے ٹکراتے واپس پلٹی آہل نے گرے ہوئے سر کو تھوڑا سا اوپر کرتے آنے والے کو دیکھا مگر اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آیا آواز سے پیچانا جا سکتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے پیچان پی لیا تھا پھوک لگی ہے اس نے آواز میں مستوئی فکر بھرتے پوچھا پرش پر تڑپتے وجود نے زور زور سے سر ہلانا شروع کیا بات کرنے یا جواب بڑھتے اس کے ہاتھ کے پاس کیا گیا تھا آہل نے ڈر کر ہاتھ ہٹ آیا ہا 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 اس نے حکم دیا آہل پی جانب در ہاتھ بڑھایا کہ اچانک ایک بھاری وجود کا کتہ اس کی طرف بھونکتے ہوئے آیا آہل کا جسم سر پڑھ گیا اس کے حلق سے رشوت کا نوالہ تو اس سے بھی گندہ ہوتا ہے پھر وہ کیسے کھا لیتے ہیں لوگ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں آہل نے ایک کنارے سے جہاں اس کے خیال میں کتے نے موں نہیں مارا تھا چاول کھانے شروع کیے ابھی تین چار نوالے لیے تھے کہ ایماز نے کتے کی رسی دھیلی چھوڑ دی اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ اچک لی وہ آہل کو بھی اسی طرح نکل لیتا مگر ایماز نے اس کی رسی پھر سمیٹ لی ایس پی آہل مجھے بتاؤ اپنے کارکنوں کے بارے میں اور ایگل کی اصلیت کے بارے میں شاہ پاش وہ پچکانے کے انداز میں بولا تو آہل کے روکٹے کھڑے ہوگے پانی تو اسے منحاج کی غراہت پر کوئی ہیلا تھا قدموں کی آواز آنے لگی پھر پانی کا ڈبا اس کی جانی پڑھایا گیا چلو شروع سے بتاؤ کیسے تم نے میرے راز خفیہ اداروں تک پہ جائے اور ایگل کو جانتے ہو چھوٹ سوچ سمجھ کر بولا وہ کیا ہے نا اس نے ایماس نے کتے کی پیٹ پر پیار سے ہاتھ پھیرا کافی دنوں سے انسانی گوش نہیں چکھا زرد لے جاتا اس کا آہل نے دھوک نکلا میں نہیں جانتا ایگل کو اس کی مرتاسی آواز کے نکلنے کی دی کتے کی رسی بھی ایماس کے ہاتھ سے نکل گی کتے کے بھوگنے کی آواز بہت زیادہ تھی اس کے موں کھولتے ہی گرم لو نکلنے لگی اس نے آہل کی زخمی ٹانگ دانتوں میں دبوچ لی اس کوئی بھی قسم لے لو میں کسی ادارے کا کار کن نہیں ہو نہ ہی میں کسی اگل کو جانتا ہوں درد کے مارے اس کے کھا کے ہونے یا زمین نکل گئی شاکر کے دیئے فنگر پرنٹس بھی کسی گار کے فنگر پرنٹس سے میچ نہیں ہوئے تھے کراچی نے کراچی سے اس نے گاڑی موٹر وے پر ڈالنے کے لیے پہلے پاس لیا بڑی گاڑی ہونے کے باعث پاس کے چارجے زیادہ لگے تھے اب اس کی لینڈ کروزر موٹر وے پر دھول اڑا رہی تھی اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی مگر ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا اب گاڑی نوری آباد میں داخل ہو چکی تھی اسے انڈرسٹریل ایریا بھی کہا جاتا ہے یہاں سے موٹر وے پر پاس کی ادائیکی کے بعد کار آگے بڑھا لی اب تک تو نیلم کو ہوش آ جانا چاہیے تھا مگر وہ بے سود پڑی تھی اتنی نزاکت اس کے سپیر چیرے کے جانب دیکھتے وہ بڑھ بڑھایا ٹائگر فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں ایس بی آہل اسرار قید ہے منحاج کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے اطارے کا کار کن یا ہم سے ملا ہوا ہے تم میں سے کون گیا تھا وہاں اس نے کار کی سپیڈ پڑھا دی اس کے اندر اٹھتے او بال کا نتیجہ تھا میں خود گیا تھا انس نے بتایا تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا میرے پہنچے بلحال یہی آرڈر ہے انس نے آگا کیا ابھی ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنا میجر آز کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا منحاج سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی اور کار حالہ پر ملے گی آپ لوگوں کو تمہیں کی لگتا ہے منحاج کنیلم کی مہا موجودگی کا پتہ چل گئے سوری ٹائگر اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا باقی سب کی اس کے لہجے میں اپنے ساتھیوں کے لئے فکر مندی تھی سر ایجنٹ 42 کے گولی لگی ہے انس نے کہا اوکے مجھ سے رابطے میں رہنا اور ہوشیاری سے آہل کی پشت اس کے پاس سودیا کا پاسپورٹ کیسے آیا بہت تیز اور شاطر دماغ ہے وہ تم ہوشیار رہنا وہ تیز تیز بول رہا تھا جب اچانک نیلم کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی تو اس نے رابطہ منقطع کر دیا کراچی سے اب حیدرہ باد آر چکا تھا اسے ڈرائیو کرتے دھائی گھینٹے گزر چکے تھے موٹر وے کے اختتام پر تقریبا پچیز کلومیٹر بعد مٹی آرہی آتا ہے ہم اتنی دیر سوتے رہے ہم کہاں جا رہے ہے اس نے میجر راز سے سوال کیا نواب شاہ اس کا فوکس ٹرائیو پر تھا مگر کیوں وہ سیدھی ہو بیٹھی نظریں میجر راز کے چیرے کا تواب کر رہی تھی تمہاری وجہ سے پھر ٹکا سا جواب آیا آپ کبھی سیدھے مو بھی بات کر لیا کریں وہ چڑھ گئی تمہیں کس نے کہا کہ مجھ سے بات کرو میجر راز نے ایک نظر اس پر ٹھاگ پھر سے سامنے سکرین کی طرف دیکھنے لگی میجر راز نے پکت گندے اچھ کانے پر ایک تفاق کیا تھا کچھ دیر بعد اس نے کار روک دی ابھی تک وہ نیشنل ہائی وی پر تھے موٹر بھی پولیس نے گاڑی کے کاغذات وغیرہ چیک کیے مگر نیشنل ہائی پر یہ مسئلہ نہیں تھا آگیا نواب شاہ میجر راز کو باہر نکلتے دیکھ اس نے پوچھا نہیں وہ کار سے اتر کر اس کے جانب آیا اور دروازہ کھولا آؤ کار کی بیک سیٹ پر سے اپنا بیک اٹھایا اور کار لوگ کر دی کتنا ٹائم اور لگے گا اس نے انس سے رابطہ کیا تیز چالیس منٹ اوکے رابطہ ختم کرتے اس نے نیلم کو دیکھا جس کے بکھرے وال ہوا کے دوش پر لہرارے تھے میجر راز کے چہرے پر ناگواری پھیل گی بیٹ جاؤ وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا گاڑی نیشنل ہائیوے سے اتر گرب کچھے آبادی میں گھس رہی تھی دھول مٹی کا ایک چمع غفیر تھا یہاں کچھے راستے پر ان کی لینڈ کروسر ہچ کھولے کھا رہی تھی بلاخر ایک آبادی بھرا علاقہ آگیا یہ زلہ مٹیاری کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے شروع اور آخر میں کچھے آبادی اور اتبو تحصیب کا ایک شاندار اور ناقابل بیان حصہ ہے لوگ سواد کاغان نارات کی تعریف کرتے مگر اتبو تحصیب کے ساتھ روحانیت کو پسند کرنے والی لوگ اس شہر نمہ گاؤں کے دیوانے ہیں نیو حالہ میں کار روک تھے انہوں نے ایک مناسب سے ہوتل کا انتخاب کی اور وہاں آرڈر دیتے بیٹھ کے ہوتل کیا یہ حالہ اورٹ کی جانب لگتا حصہ تھا جہاں ڈھابے نمہ ہوتل اور ایسی سٹال نمہ بزار تھے رات کے گیارہ بجرے تھے اوف یہاں کتنے مچھر اوپر سے بلیک چادر بار بار بازو پر لمبے ناخن گھسیت تھی وہ اب کی بار چل لائی تھی سر سا مچھر نے کاٹ سامنے نہیں جو اتنا چلا رہی ہیں آپ میجر راز جو اس کچھے سے علاقے میں گردش کرتی ہوا میں اپنے دیس کی مٹی کی خوشبو محسوس کر رہا تھا بدمزہ ہو کر بولا اور چادر کی خوب کہیں وہ جالی کا دوبتہ لے کر نکلتی تو اب تک اہماس پلازا میں ایسی کی تھندک میں سوری ہوتی اس کے تنز بن نیلم نے تخت پر درمیان میں بڑا شیشے کا گلاس اٹھایا میجر راز کے کھونے پر زور سے واپس رکھ دیا بننا زمین پر سو چکا ہوتا اس فرما برداری پر گول تکیے سے گمر لگائے بیٹھے میجر راز کے لب زرہ سے مسکرائے آپ کو ڈرن لگ اگر میں آپ کو کہیں ہو لے جاتا تو بیٹر کھانا رکھ گیا لکڑی کے دخت پر محرون چادر بیچی تھی دو گول تکی تھنڈی شرط اور بھروسہ ہے جو ہمیں آپ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا اس چاندنی رات میں سامنے بیٹی چاند کی سہیلی پتھر کے راج گمار سے اظہار کر رہی تھی ہر شئے بالائے تاک رکھے پسے پشت ڈالے ہماری نوجوان نسل کا سب سے گھمگیر مسئلہ پتہ ہے کیا محبت دنیا میں جیسے اور کوئی کام رہا ہی نہیں کرنے کو اور تم بھی انہی نوجوان میں شمار ہوتی ہو میجر راس نے مٹی کی مٹکی میں خوشبو اڑاتے اچار کوشت کو اپنی پلیٹ میں نکالا ہمیں سخت مچھر کھان رہے نہیں کھانا کھانا میں اس کی بھوکا تھا مگر اسے جملہ کسی نے نہیں بولا تھا وہ جیسی خود لاپرواز تھی اس کی محبت بھی ویسی لاپرواز تھی یہ کالی چادر مچھروں کو کھانے پر بلا چکی میں کیسے کھاؤ وہ چادر کا ایک پلو کھینس کر بولی اچھا چلو تمہاری چادر بدلواتے ہے نوالہ وہیں چھوڑ کر ہوتل کے مالی کو کچھ دیر انتظار کا بول کر وہ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں جہاں کھمبوں کے ساتھ لار ٹین اور پیلی روشنی کے بلب لگے تھے گزننے لگا وہ بھی نہ سمجھی سے ساتھ آگی کتنا گندہ علاقہ ہے یہ پاکستان کا اس کے پیر مٹی سے اٹکے تھے شدید جھنجلا ہٹ میں وہ بڑھ بڑھ میرے پاکستان کا تاریخی حصہ ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ یہاں بھرد شاہ ہے عبدالل لطیب بھٹائی کا مزار ہے ایک عظیم شخصیت جن کے کلام وہ شدید نالا تھا اس کے روئے پر جسے اتنی تاریخی جگہ کا نہیں پتا تھا نیلم سر چکا اس کے لان تان سنتے آگے بڑھ تھی جب وہ رکھا اس کا سر میجر راز کی پشت سے ٹکرایا میرے بابا پتہ پاکستان کو کیسے ڈیفائن کرتے تھے ایک نظم انہیں میں لکھ کر دی تھی الفاظ ان کے تھے بس جمع کیا تھا میں نے میٹرے کے امتحان دیئے تھے میں نے پھر بابا کی سالگیرہ پر انہیں یہ نظم لکھ دی تھی وہ اس کے ٹھکرانے کا نوٹس لیے بغیر بولا نیلے افق کی چادر سنہری دھردی کاغان نران سوات اور جیلم کوئل کی کوک پپیے کی بولی ہے محبت کی سترنگی ہولی ہے ہمسائے مسافر سب کے حقوق ہیں مہمان نوازی کے الگ شوق ہیں یہ دیس ہے میرا پاکستان جہاں نہ فرقے ہو نہ زاتے ہو پیار محبت کی سب بات ہو امن کا گیت ہو پاکستان دشمن کا جو کبھی وار ہوتا ہے اگلے دن بھی بستا تیار ہوتا ہے بھڑکتا ہوا جہاں آگ کا شولہ ہوتا ہے دھرتی کے محافظ کا وہی پیرا ہوتا ہے جنت کے اس دکڑے پر ہل نمحے دشمن کا گھیرا ہوتا ہے جیسے میٹھے رس برمکھیوں کا بسیرہ ہوتا ہے یہ دیس ہے میرا پاکستان آج نیلم عبرار نے پاکستان کو میجر آس کی نظروں سے دیکھا تھا اور پہلی پار اسے لگا تھا کہ دھرتی کا یہ ٹکڑا دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے اس کے نزدیک وہ بس صوفی شاعر تھے جبکہ آس عالم کے نزدیک وہ اس کے پاس پاکستان کا اساس تھ وہ پھر سے چلنے لگا ایک اجرک کے سٹال پر روک اس نے چادر دیکھنا شروع کی نیلم عبرار نے اس دھوک چھاؤں پتھر موم سے شخص کو دیکھا یہ کیسی ہے میجر راز نے یا کوتی اور سٹیل گری رنگ کی خوبصورت اجرک اس کی طرف بڑھاتے پوچھا وہ اتنی موٹی نہیں تھی اسے اڑا جا سکتا تھا نواب اور رکھ رکھاؤ والے لو جب کسی کو توفہ دیتے تو عزت دیتے اور اس سے پیارا توفہ کیا ہوگا بیٹی آپ کے لیے دکاندار نے اسے چادر کی ملائمت جانتے دیکھا آنکھیں چینی کے بھرطن بھی بہت مشہور ہے اچھی لگی ہے ہمیں نیلم نے چادر تھامتے کہا یہ ایک منفرد اور خاص توفہ تھا پہلا توفہ حالہ کی ہوائیں نیلم عبرار کو اب گنگناتی محسوس ہو رہی تھی بابا بھلے شاہ کا کلام میجراز کے سکافتی شہر حالہ کی خوش ہو سے لبریز ہوا کے لیم پر رکس کرنے لگا تھا اجرک ہاتھ میں تھامتی وہ چاندی رات کی حسن میں اضافہ کرتی پرستان کے شہزادی اس مغرور اور منفرد مرد کے حمرا چل رہی تھی جس نے اسے پہلا توفہ حالہ کی اجرک دی تھی یہ اجرک نیلا مبرار کے وجود کا حصہ بنی حالہ کی ہوا میں مہو رکس بابا بلے شاہ کا کناب اپنے اندر جسپ کر رہی تھی اور یہ ہوا ایک اند دیکھا حسار کھینچنے لگی جس دل بچ سجن وست جائے اس دل تے زن کمائی تا نہیں جدو پیار کسی نال پائی اونو کلیاں کلیاں چھٹ کے جائی دانے تینو کی وسا تو جان دانے اہی پیار دی کل فریدہ جیڑا زخم دل بر یار دی وے اس زخم تے مرحم لائی دانے